نظرین آج کی ویڈیو بہت سپیشل آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک بہت غیر ممولی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے جس کے اوپر ساری دنیا کی نظریں لگئی ہیں ساری دنیا کا میڈیا اس کو ڈسکس کرنا شروع ہو گیا ہے ساری دنیا کی حکومتوں کی نظریں اس کے اوپر چلی گئی ہیں نظرین بہت غیر ممولی ڈیویلمنٹ یہ ہوئی ہے کہ تاریخ میں پہلی بار امریکہ اور برطانیہ کے جو سپائے چیفز ہیں یعنی ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسز کے ہیڈ ہیں وہ تاریخ میں پہلی بار میڈیا کے اوپر آئے ہیں یعنی سیونٹی سیون ہیئرز عابدہ ہسٹری جب سے امریکہ کی سی آئیے اور برطانیہ کی ایم آئی سکس دونوں نے انٹیلیجنس شیرنگ شروع کی ہے تو یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ دونوں کے جو ہیڈ ہیں وہ میڈیا کے اوپر آئے ہیں اور انہوں نے میڈلیجنس کی جنگ فلسطینی تنازعہ نیو ورلڈ آرڈر اور جو ایران روس چین اور نورت کوریا کا اتحاد ہے اس حوالے سے بہت کھل کر باتیں کی ہیں تو ساری دنیا کی نظرے اس کے اوپر اس لیے لگ گئی ہیں کہ دنیا میں ان سے زیادہ بخبر شخصیات کوئی ہیں ہی نہیں اگر دنیا میں ہونے والے واقعات کے بارے میں اگر کوئی صحیح سب سے صحیح انفرمیشن دے سکتا ہے اور ہم اندازہ لگا سکتے ہیں تو وہ یہ دو شخصیات ہیں مثال کے طور پر ویلیم بنز ایک تو سی آئی اے کے ڈیریکٹر پھر ویلیم بنز وہ شخصیت ہیں جو ان مذاکرات کا تھرو اور دا حصہ رہے ہیں یعنی ایک طرف تو یہ ایجنسی دنیا میں ہونے والے تمام واقعات کی براہ راست یا انڈیریکٹلی ذمہ دار ہیں اور پھر دوسرا یہ سب سے بخبر شخصیات ہیں کہ دنیا میں اس وقت ہو کیا رہا ہے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے تو اس طرح آج ہم سپیسیفکلی بہت تفصیلی اسی مددے کے اوپر بات کریں گے اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا میڈل اسک اندر سیز فار متوقع ہے کیا جنگ بندی ہو سکتی ہے یا پھر یہاں پر واقعتاً ایک کھلی جنگ ہونے جاری ہے یہ انوائٹیبل ہے یہ ناگزیر جنگ ہے میڈل اس میں یہ ایران کے ساتھ براہ راست اور حضباللہ کے ساتھ براہ راست واقعتاً جنگ ہونے جاری ہے یا پھر ایک جنگ بندی ہو سکتی ہے کیا ورلڈ وار ہونے جاری ہے یا نہیں ہونے جاری ہے جو یہ چار ملکوں کا اتحاد بنا ہے اور جو ہم روزانہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں نیو ورلڈ آرڈر نیو ورلڈ آرڈر اس حوالے سے یہ دونوں شخصیات کیا کہتی ہیں یہ بہت سپیشل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تھوڑی سی تفصیلی آپ کو پوری جو حقائق زمینی وہ آپ سے شیئر کریں گے جو لوگ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے ایک چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے وال ویڈیو آپ تک پہنچ سکتے ہیں اس ملاقات کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہوگی ہے کہ یہ ملاقات اس موقع کے اوپر ہوئی ہے کہ جب ابھی چار پائن دن پہلے برطانیہ نے اپنا جو تاریخی سٹانس ہے وہ بدلہ ہے ٹورڈز اسرائیل نوٹ کے پریکٹیکلی لیکن سمبولیکلی جس کے امپیکٹس بہت زیادہ ہیں کیونکہ اسرائیل کا جو سب سے بڑا سپورٹر ہے وہ برطانیہ ہے تو برطانیہ نے یہ جو علامتی بھی اپنا جو سٹینڈ بدلہ ہے ہٹا ہے اسرائیل سے تو امریکہ میں کھل بلی مچیا اور امریکہ کا پریشر تھا برطانیہ کے اوپر کہ یہ نہ کرو لیکن برطانیہ نے کیا تو اس لیے بھی یہ ملاقات ہوئی ہے کہ معاملات کہیں اور زیادہ نہ بگرز ہیں تو ہم ذرا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے جو موس اس وقت ڈسکرس ٹاپک ہے جو ہم آپ سے شیر کر رہے ہیں ہر روز کرتے ہیں ورلڈ آرڈر وہ ورلڈ آرڈر جس کے تحت اسرائیل قائم ہوا اور ابھی تک قائم ہے اگر یہ ورلڈ آرڈر ختم ہو جاتا ہے جو مغربی بیسٹ ورلڈ آرڈر ہے تو پھر اسرائیل بھی قائم نہیں رہ سکتا ہے اس ورلڈ آرڈر کو کیا واقعتاً خطرہ لاحق ہو چکا ہے یا نہیں ذرا ان کی زبانی دیکھئے اور بڑی خبر یہ ہے جس وقت ساری دنیا کے میڈیا کے ہیل لائن بن گئی ہے کہ دونوں سپائے چیفز نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ واقعتاً جو مغربی بیسٹ ورلڈ آرڈر ہے اس کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں یوکے اینڈ یو ایس سپائے چیفز وان آف تھریڈ ٹو ورلڈ آرڈر پھر یہ پیراگراف دیکھئے گا پولیٹیکل ولیٹیلٹی ایٹ ہوم انہوں نے تصدیق کیا ہے کہ واقعتاً ورلڈ آرڈر کو خطرہ ہے اب وہ تین چار بڑے فیکٹرز بتا رہے ہیں کہ یہ خطرہ کیوں لاحق ہو گیا ہے ان کے نصدیق ان دونوں ملکوں میں امریکہ میں اور برطانیہ میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے خاص کر امریکہ کے اندر جو ولیٹیلٹی اس وقت پیدا ہو گئی ہے ریشیاز وار ان یکرین دوسرا فیکٹر کانفلکٹ ان دا میڈلیس فلسطینی تنازع تیسرا فیکٹر چین کا رائز اور ٹیکنالوجیکل چینج جو انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر ایس انڈر تھریٹ یہ تمام فیکٹر جس میں آگے چل کر پھر وہ تفصیلی ایران اور چین اور ریشیا اور نورٹھ کوریا کے اتحاد کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ آگے چل کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن انہوں نے چار پانچ بڑے فیکٹرز گنوائے ہیں کہ اس کی وجہ سے واقعتاً جو ورلڈ آرڈر ہے اس کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں وہ ورلڈ آرڈر جس کے طاعت اسرائیل قائم ہے تو یہ ایک بات کی تصدیق ہو گئی یعنی اب بات پھیریز تک نہیں ہے اب بات تیزیوں تک نہیں ہے کہ ہم ایک بات کر رہے ہیں دنیا کے تینگ ٹینکس کو ہم پڑھتے ہیں مختلف کتابیں لکھی جا رہی ہیں مختلف ٹاک شوز ہو رہے ہیں ورلڈ آرڈر ختم ہو رہا ہے ورلڈ آرڈر ختم ہو رہا ہے وہ نہیں جو ورلڈ آرڈر کو چلا رہے ہیں جو دنیا کو چلا رہے ہیں انہوں نے تصدیق کر دیا کہ ہاں اس کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں تو اب یہ ایک مستند چیز ہو گئی ہے کہ خالی تجزیوں تک یہ بات نہیں رہی دوسری بات ناظرین جو بڑی امپورٹنٹ میں پہلے شیئر کر دوں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ دونوں سپائے چیفز سی آئی اے کا ڈیریکٹر اور ایم آئی سکس کا ڈیریکٹر سب سے جو موسٹ سمیلے کے سیکرٹ پرسنیلٹیز ہیں وہ میڈیا کے اوپر آ کر بیٹھ گئی ہیں ساری دنیا کے سامنے تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ کتنا عجیب ہے تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے تو آپ کو یہ ضرورت کیوں پڑی ہے تو جو انہوں نے جواب دیا اس کا ذرا اندازہ لگائی ہے انہوں نے کہا کہ ہم کو اس لیے آنا پڑا ہے کہ ہم دنیا کو ریالٹیز بتانا چاہتے ہیں ہم دنیا کو سچ بتانا چاہتے ہیں ایران اور روس جو ہیں وہ دنیا میں جھوڑ پھیلا رہے ہیں اپنی حکومتوں کو وارن کرنے کے لیے کہ واقعتاً ورلڈ آرڈر کو خطرہ ہے اس لیے ہم میڈیا کے اوپر آئے ہیں اچھا اب ناظرین ان کا یہ جواب سب سے بڑا اطراف شکست ہے کہ وہ نیریٹیو وار ہار چکے ہیں اور نیریٹیو وار سب سے ہمارے ناظرین سب سے امپورٹن وار نیریٹیو وار ہوتی ہے آپ کی جو موریلٹی ہوتی ہے آپ کی جو لیجٹیمیسی ہوتی ہے وہی سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے وگرنہ آپ تخت سنبھال کر بھی تخت سنبھال کر بھی آپ اس کو قائم نہیں رکھ سکتے کیونکہ آپ کے پاس لیجٹیمیسی نہیں ہوتی تو یہ نیریٹیو وار ہے ان کا یہ جواب اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ اپنی لیجٹیمیسی اپنی نیریٹیو وار اپنی موریلٹی کا جو بھی ان کا بونڈا سا ایک بنیاد تھی وہ ختم ہو چکی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ مجھے بتائیے اتنا بڑا ان کا میڈیا اپریٹس ہے اتنے ملب ان کی گومنٹس ان کے ملب سارا نیٹو اور ان کی ساری یورپین گومنٹس اور امریکہ اور وہ میڈیا اپریٹس یا جس کو چائنہ ایمپائر آف لائز کہتا ہے ایمپائر آف لائز کا نام دیا ہوا ہے چائنہ نے اس سارے ان کے میڈیا اپریٹس کو اور امریکہ کو وائٹ آس کو اگر وہ یہ سارے وسائل استعمال کر کے ہنڈرز آب بلینز آب ڈالرز کی یہ نیریٹو وار اس کے لئے اتنی بڑی مشینری استعمال ہوتی اتنے بڑے ریسورسز اگر یہ سارا کچھ کر کے ان کے چیفز کو خود آنا پڑ گیا ہے کہ سچ ہم بتائیں گے کہ یہ ایران اور روس جو ہے وہ جھوڑ پھیلا رہے ہیں تو مجھے بتائیے کہ وہ پھر ساری نیریٹو فیل ہوا نا کہ ان کو آنا پڑا اس سے پہلے تو کبھی نہیں آنا پڑا اس سے پہلے دونوں نے اتنی بڑی کولڈ وار چلی تو کبھی بھی نہیں آنا پڑا تو آج اس کا ملک کہ ان کے ساری مشینری ان کے نیریٹو وار وہ فیل ہو چکی ہے اس لئے اب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود آ کر کوئی بڑی تبدیلی لاسکتے ہیں اور آپ ذرا دیکھیں کہ اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی بیانیاں ہے نہیں اس لئے یہ ہار چکے ہیں ماضی میں جیسے تیسے بھی کچھ نہ کچھ بھونڈا بیانیاں ہوا کرتا تھا لیکن آج یہ جو تین چار بڑے کانفلکٹس جاری ہیں اگر آپ میڈل اس میں دیکھیں مجھے بتائیے کیا موریلٹی ہے اس وقت امریکہ اور ویسٹ کے پاس اسرائیل کی اس جینو سائیڈ کو سپورٹ کرنے کے لیے جو عالمی عدالت نے اس بات کے اوپر تصدیق کر دیا کہ یہ وار نہیں ہے جو جینو سائیڈ ہے تو اس کو سپورٹ کرنے کی کوئی موریلٹی ان کے پاس بچی نہیں ہے تو بیانیاں کی ہار ہوئی آپ یوکرین جنگ کے در چلے جائیں پورا یورپ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک میننگلس وار ہے جو نیٹو نے چھیڑی ہے خود پرووکیٹ کیا ہے رشیہ کو تیز سال تک رشیہ ایک ہی بات کرتا رہا کہ یوکرین کو نیٹو کا مہمبر نہ بناؤ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بے مانی چیز ہے تو ہمیں بلا وجہ ٹیز نہ کیا جائے ایک ہی بات ہم کہہ رہے ہیں لیکن امریکہ نے وہ نہیں مانی کرتے 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 آج وہ تو سب کو پتا ہے کہ یہ جنگ بھی امریکہ نے چھڑی بیانیاں اس کے پاس نہیں ہیں تائیوان میں چلے جائیں خود امریکہ مانتا ہے کہ تائیوان is the part of the China مین لینڈ کا وہ حصہ ہے لیکن اس کے باوجود تائیوان کو اسلحہ دیتا ہے تو یہ جو ڈبل سٹینڈرز ہیں یہ جو ہائپوکریسی ہے ایران کے ساتھ خود ڈیل کی پھر خود اس کو کینسل کر دیا اور اسرائیل کے اوپر کوئی سینکشنز نہیں اور ایران کے اوپر اتنی سینکشنز تو یہ جو ڈبل سٹینڈرز ہیں یہ جو ہائپوکریسی ہے ان کے پاس کوئی لیجیٹیم ایسی نہیں بچی ہے ان کا بیانیاں پوری طرح سے اس کا برکس نکل گیا ہے تو اس لیے وہ اپنے نیریٹیو کے وار ہار چکے ہیں جو کہ اتنی اہمیت والی بات ہے کہ اس کو اتنے مختصر ویلاغ میں ہم اس کا اہاتھا نہیں کر سکتے یہ بہت بڑی ہار ہے جو ان کو بھگتنا پڑی ہے اور آج وہ اپنے مو سے اس بات کا اطراف کر رہے ہیں اگلی بات ناظرین پہلے میں سیز فار کے حوالے سے بات کر لوں اس کے بعد جو ورلڈ آرڈر پہ مزید افصالات ہیں ٹیکنالوجی کا شیئر ہے ایران چینہ اور رشیا اور نورت کوریا وہ کیا کر رہے ہیں یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ناظرین ویلیم بنز چونکہ خود مذاکرات کا حصہ رہے ہیں تو چار باتیں انہوں نے کی ہیں اور یہ پہلے میں آپ کے سامنے باتیں رکھتا ہوں پھر اس کا مدلب بھی رکھتا ہوں چار باتیں ویلیم بنز نے ناظرین کہا کہ وہ یہ نہیں کہا سکتا کہ سیز فار کب ہوگا پہلی بات دوسری بات اس نے بلنکن کو کوٹ کرتے ہوئے کہی کہ ٹھیک ہے بلنکن نے یہ کہا ہے کہ 90% جو سیز فار ایگریمنٹ ہے وہ پورا ہو چکا ہے لیکن میں پھر بھی اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ یہ ایگریمنٹ کب ہوگا تیسری بات اس نے یہ کی کہ جو پریشر ہے ایکسپٹنس کے لیے وہ ہماس کے اوپر ہونا چاہیے یعنی ہماس کو مجبور کیا جانا چاہیے کہ وہ ایگریمنٹ کو قبول کرے اصل میں یہ ہماس رکا وٹ ہے چوتھی بات اس نے کہا کہ مانا اس نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہاں پر واقعہ تنی خطرہ موجود ہے کھلی جنگ کے لیے ملک ایڈمٹ کر لیے اس بات کو ہم تو تیزیہ دیتے ہیں یا مختلف ثبوت آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب سی آئیے چیف نے اس بات کو ایڈمٹ کر لیا ہے کہ کھلی جنگ کا ایک آل آٹ وار کا خطرہ میڈل اس میں موجود ہے اور وہ آنے والے ہفتوں میں آنے والے دنوں میں آنے والے مہینوں میں کسی بھی لمحے وہ چھٹ سکتی ہے اب یہ چار باتیں مختصرا میں نے آپ کے سامنے ان کا مدہ رکھ دیا ہے اب ناظرین مجھے صرف یہ بتائیے کہ سی آئیے چیف ایک طرف وہ اتنی بڑی ایجنسی کا سربراہ جو دنیا میں ہونے والے تمام واقعات کے ذمہ دار پھر وہ شخص برائے راست مذاکرات کا حصہ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ مذاکرات کب ہوں گے یہ ایگریمنٹ کب کمپلیٹ ہوگا تو مجھے بتائیے اس کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں اگر سی آئیے چیف کو نہیں پتا کہ مذاکرات کب ہوں گے تو پھر اس کا ملکہ نہیں ہو رہے ہیں پھر کون بتائے گا کہ مذاکرات کب ہوں گے ہم بتائیں گے کہ مذاکرات کب ہوں گے یا آپ بتائیں گے سی آئیے چیف کہہ رہا ہے مجھے نہیں بتا اچھا وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے بلنکن کہہ رہا ہے نائنٹی پرسنٹ یہ وہ لیکن میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اچھا یہ جو نائنٹی پرسنٹ والی بات ہے یہ ایک الگ سے اتنی یہ فولش اور اتنی یہ مکاری ہے کہ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا یہ صرف لفظوں کا کھیل نائنٹی پرسنٹ کیا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ کام ہو گیا ہے دس پرسنٹ رہ گیا ہے دیکھیں دو ہی باتیں ہیں مکمل جنگ بندی اور مکمل ویڈرال اسی بات کے اوپر سارا معاملہ اڑا ہوا ہے باقی تو کچھ چیز ہے ہی نہیں قیدی اتنے چھوڑے جائیں گے اتنے نہیں اتنے ایڈ کے ٹرک آئیں گے اتنے نہیں آئیں گے یہ تو کوئی اہمیت والی بات ہے ہی نہیں اہمیت اس بات کے اوپر ہے جس کے اوپر جو ہے وہ پروگرس نہیں ہو سکی کہ مکمل جنگ بندی ہوگی یا نہیں ہوگی مکمل ویڈرال ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بنیادی چیز ہے تو نائنٹی پرسنٹ ہو گیا ہے ٹین پرسنٹ نہیں ہوا تو یہ وہی چیز ہے جو ماضی میں امریکہ کرتا رہا ہے جس کو ہم ٹائم بائک کرنے کا طریقہ کہتے ہیں اور یہ دہائیوں سے امریکہ استعمال کرتا ہے جنگوں میں اس طرح سے مور ٹائم گین کرنے کے لیے تو یہ وہی کر رہے ہیں تو اس سے آپ کو اس بات کی تصدیق ہوئی کہ یہاں پر کوئی جنگ بندی نہیں ہو رہی اور اب یہ تجزیوں کی حد تک بات نہیں ہے ان کے اپنے موں سے اس بات کا اظہار اور اطراف ہے کہ یہاں پر کوئی جنگ بندی نہیں اور یہاں پر ایک کھلی جنگ ہونے جا رہی ہے آج نہیں ہوگی تو کل ہوگی زیادہ سے زیادہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر بہت بھی لیٹ ہوا تو امریکی الیکشنز تک یہ ہوگا یہ معاملہ گھسیتے گا امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ جنگ نہ چھڑے تو یہ جنگ ناگزیر ہو چکی ہے جس کو ہم عالم اسلام کی فیصلہ کن جنگ کا نام دیتے ہیں اگر کسی وجہ سے کچھ دو چار دن معاملہ رکھ بھی گیا جو کسی آئی ایچیف کہہ رہا ہے کہ نہیں اس کی بھی کوئی چانس نہیں ہے پھر بھی ہم ایلزیوم کر لیں لیکن ایک کھلی جنگ ایک مکمل جنگ یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ ہونے والی ہے تو یہ ہمیں اخذ ہو گیا تصدیق ہو گئی تیزیو تک بات نہیں ہائپوتیسز تک بات نہیں تھیریز تک بات نہیں ایسٹی میٹ تک بات نہیں تصدیق ہو گئی کہ نہ کوئی جنگوندی ہے نہ کوئی رکنے والا سلسلہ ہے نہ کوئی پیس کے والی بات ہے بلکہ ایک ایسی جنگ ہے ایک ختمی جنگ ہے ایک فیصلہ کن جنگ جو بدقسمتی ہے کہ میڈلیس کو لڑنا پڑے گی میڈلیس یہ جنگ نہیں چاہتا فلسطینی آمن چاہتے ہیں اسلامی دنیا آمن چاہتی ہے لیکن آمن ان کو مل نہیں رہا ہے تو جنگ ہی لڑنا پڑے گی اچھا آپ ناظرین یہاں پر جیسا میں نے شروع میں بتایا کہ یہاں پر اس وقت برطانوی انٹیلیجنس چیف سے ملنا کیوں ضروری تھا کہ برطانیہ جو اپنا ایک تو بدل رہا ہے یعنی کہ ڈیورج کر رہا ہے فرام اسرائیل اور ابھی جو برطانیہ کے وزریعظم ہیں وہ ایک اہم ترین ملاقات تیرہ سبتمبر کو کرنے جا رہے ہیں بائیڈن کے ساتھ امریکہ کا وہ دورہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں اچھا اب آگے ناظرین چلتے ہیں تو جو چار کنٹریز کا اتحاد ہے ٹیکنالوجیز کس طرح سے شیئر کی جا رہی ہیں ملٹری الائنسز کس طرح سے بن رہے ہیں اور یہ چار ملکیران رشیہ چین اور نورتھ کوریا یہ کس طرح سے تھریٹ بن چکے ہیں اور یہ کتنے کمیٹڈ ہو چکے ہیں کہ میڈلیس سے امریکہ کو خاتمہ کرنا ہے ان کو نکالنا ہے اور ظاہری بات ہے پھر اسرائیل بھی تو اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا معاملہ ہے اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ ٹوئنٹی فرسٹ سینچری کا ان کے لیے جو سب سے بڑا تھریٹ ہے وہ چائنہ کو انہوں نے ڈیکلیئر کیا ہے ٹوئنٹی فرسٹ سینچری کا سب سے بڑا تھریٹ جو اگر چائنہ نہیں ہوگا تو یہ کچھ بھی نہیں ہو سکے گا اگر ایران پروگریس کر رہا ہے یا رشیہ پروگریس کر رہا ہے تو یہ اس کے پیچھے سارا چائنہ ہے کیونکہ دیکھیں ایکانومی چائنہ کنٹرول کر رہا ہے نا اگر ایران کا آئل چائنہ نہ خریدے تو ایران کیا کر سکتا ہے ایران کیسے سروائیو کرے گا نہیں کر سکتا اگر رشیہ سے آئل نہ خریدے چائنہ تو رشیہ کیسے سروائیو کرے گا چائنہ اچھا اب ناظرین ایک ایک کر کے اس کو ڈسکس کرتے ہیں ویلیم بنز آلسو وانڈ دا گروئنگ ٹربلنگ ڈیفینس ریلیشنشیپ بہت ٹربل اور بہت پریشانی والا جو الائنس بن رہا ہے بیٹوین رشیا چائنہ ایران اور نورتھ کوریا یہ ایسا اتحاد ہے جو ہمیں یوکرین میں تھریٹ کر رہا ہے اور ہمیں میڈلیس میں سب سے زیادہ تھریٹ کر رہا ہے یہ چار ملکوں کا اتحاد کوریا ہے سینڈ ایمونیشن اینڈ میزائل ٹو رشیا ٹو یوز اگینسٹ یوکرین وائل ایران سپلائیز موسکو جو نورتھ کوریا ہے وہ ایمونیشن اور میزائل بھیج چکا ہے رشیا کو بھیج رہا ہے اسی طرح ایران جو ہے وہ سپلائی کر رہا ہے موسکو کو بند سیڈ دا سی آئی ای ای ہیڈ یہ ٹو سی دا ایویڈنس آف چائنہ سینڈنگ ویپنز ٹو رشیا ابھی تک ہمارے پاس اس بات کو ثبوت نہیں ہے کہ چائنہ کیا رشیا کو ویپنز بھیج رہا ہے یا نہیں بھیج رہا لیکن بہت ساری چیزیں جیسے ٹریڈ اور آئل وغیرہ یہ تو ہو ہی رہا ہے اس سے رشیا کو بہت بندد مل رہی ہے ویپنز کیا تک ہمیں ابھی تک کلیر نہیں ہیں اور وہ وانڈ اب ایران کو تھریٹ کیا جا رہا ہے ایران اگینس سپلائنگ بلسٹنگ میزائل ٹو موسکو سینگ ایران کو انہوں نے بہت بڑا خطرہ بتایا کہ یہ پیچھے انہوں کا اٹیک ڈرونز پہنے انہوں کا بلسٹنگ میزائل یہ وہ موسکو کو دے رہے ہیں اور اس سے موسکو کا اور تہران کا جو ریلیشنشپ ہے وہ اور بلڈ اپ ہوگا اور یہ بہت بڑا خطرہ ہے اس کے علاوہ کیسے جو ٹیکنالوجیز کا شیئر ہے وہ ہو رہا ہے ادھر ادھر اب یہ جو جنگیں چھڑی ہوئی ہیں یہ کیسے اس کے ڈائنیمکس کیا ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے اس میں بتا رہے کہ مکس اپ کنونشنل ویپنز استعمال ہو رہے ہیں فاسٹ انوالمنٹ ٹیکنالوجی ان دا فارم اف ڈرونز اینڈ سیٹلائٹس بہت تیزی کے ساتھ جو ٹیکنالوجی ہے ان دا فارم اف ڈرونز اینڈ سیٹلائٹس وہ گروہ کر رہی ہے سائبر وارفیر یہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور جو انٹیلیجنس اپریشنز ہیں وہ نقابل یقین سطح کے اوپر نقابل یقین سطح کے سکیل کے اوپر آگے بڑھ چکے ہیں بہت بڑی پیس کے اوپر اس وقت جا رہی ہیں ٹیکنالوجی گروہ ہو رہی ہے سائبر وارفیر کا جو سکیل ہے وہ بڑھ رہا ہے اور جو انٹیلیجنس انفرمیشن وارفیر ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اب ذرا دیکھئے اب انہوں نے جناب رشیہ کو اس طرح رگڑا ہے کہ رشیہ سبوٹیج اوپریشنز کر رہا ہے یہ مس انفرمیشن پھیلا رہا ہے یہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اس طرح کے اوپریشن ڈس انفرمیشن کے اوپریشن جو ہے وہ کر رہا ہے ہمارے درمیان جو ہے وہ اختلافات پیدا کرنے کوشی کر رہا ہے یعنی کہ رشیہ نے امریکہ اور یورپ اور نیٹو سارے کو شکست دے دی ہے کہ ان کی ٹیکنالوجی جو بھی ان کو وہ ڈس انفرمیشن کا نام دے رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں وہ ہم سے زنبالی نہیں جاری ہمارے درمیان وہ اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ انہوں نے الزام بھی لگایا اور اپنی شکست کا بھی اطراف کیا اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یو ایس افیشلز ایو لانگ ایکیوز موسکو آف میڈلنگ ان امریکن الیکشنز پھر انہوں نے کہا کہ اس وقت جو رشیہ ہے وہ امریکن الیکشنز میں انوالمنٹ کر رہا ہے اور پھر آگے لمبی چوڑی تفصیل ہے کہ وہ کیسے کر رہا ہے کیا کچھ ابھی نئے ڈاکومنٹس پکڑے ہیں یہ وہ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ابھی بھی موسکو امریکی الیکشنز میں مداخلت کر رہا ہے اچھا اب انہوں نے جو چائنہ کو 21 سنچری کا سب سے بڑا تھریٹ قرار دیا ہے یعنی دیکھیں اصل بات پتہ کیا ہے امریکہ کو جس نے ریپلیس کرنا ہے نا وہ رشیہ ایران اور نورتھ کوریا نہیں ہے وہ کوئی اور بھی نہیں ہے وہ صرف اور صرف چائنہ ہے ایران اور رشیہ ایک گریٹ پاورز ہے اور وہ سپورٹ کر رہی ہیں چائنہ بھی ان کے بغیر کشری کر سکتا لیکن ان کو جو اصل تھریٹ ہے وہ چائنہ سے ہے کہ چائنہ تمام چیزوں کو چلا رہا ہے وہ سب کو لیڈرشپ کا رول اس کے پاس سلا گیا ہے تو وہ 21 سنچری کا سب سے بڑا تھریٹ چائنہ قرار دے رہے ہیں یہاں پر ایک اور بات سمجھئے کہ جب ان کا سپائٹ چیف آ کر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا تھریٹ جو ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن چائنہ ہے تو مجھے بتائیے کہ یہ جو سارے ریسورسز حماس کے اوپر لگائے جا رہے ہیں نائنٹی فائی بلین ڈالرز کا بل پاس کیا گیا تو حماس کے اوپر اتنے وسائل لگا کر اور 11 مہینے یہ سارا کچھ اور بلین ڈالرز اور ارسلیا اور وسائل سارا کچھ کر کے صرف حماس کو قابو کرنے کے لیے حماس کو ہرانے کے لیے تو پھر کیا یہ غلط پولیسی نہیں ہے اس کا مطلب کہ امریکہ واقعتاً ایلوین اور واقعتاً ایروگنس میں غلط فیصلے نہیں کر رہا اور ساری بات اس کو پھر نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ دشمن ان کا چائنہ ہے لڑنا چائنہ سے ہے فوکس سارا حماس کے اوپر ہوا ہوا ہے اور جو حماس بھی ان سے ہار نہیں رہی ہے تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے آگے ناظرین چلے تو وہ بتا رہے ہیں کہ کیسے اب وہ ٹرانس ایٹلانٹک ایٹلانٹک اوشن اس کو کہتے ہیں جو یورپ اور امریکہ کے درمیان جو سمندر ہے اس کو ایٹلانٹک کہتے ہیں ٹرانس ایٹلانٹک سے مراد یہ ہے کہ انڈیا نوشن سے لے کر اور پیسیفک تک جو چائنہ والا اور جپان والا وہ سارا سمندر ہے اس کو پیسیفک کہتے ہیں تو ٹرانس ایٹلانٹک جو ہے نا نیٹو وہ تو نورت ایٹلانٹک ہے نا ٹریٹی آرگنیزیشن یعنی ایٹلانٹک وہ ہے جو یورپ اور امریکہ کے درمیان ہے اسی نسبت سے انہوں نے نیٹو کا نام رکھا ہے نورت ایٹلانٹک ٹریٹی آرگنیزیشن اب وہ ٹرانس ایٹلانٹک کی بات کر رہے ہیں یعنی اس سے بھی آگئے یعنی وہ انڈیا نوشن تک اور پیسیفک تک اب ہم اپنے جو سکیل ہے اس کو بڑھانے جا رہے ہیں ویسے تو وہ ملہب ان کی الگ الگ کمانڈز ہیں جیسے سینٹ کوم ہے جو یہ میڈلیز کو دیکھتی ہے اسی طرح پیسیفک کو دیکھنے کے لیے الگ کمانڈ ہے لیکن اب وہ ڈیفرنٹ لیول کی بات کر رہے ہیں کہ اس ساتھ تک ہم اپنے جو اتحاد ہیں اس کو بڑھانے جا رہے ہیں بانز اینڈ مورے آلسو سٹریس دا سٹرینٹھ آف دا ٹرانس ایٹلانٹک ریلیشنشیپ ان دا فیس آف ان انپریسیڈنٹڈ اری آف تھریٹس کے کمیں انپریسیڈنٹڈ تھریٹس کا سامنا ہے انکلیوڈنگ ایسرٹیو رشیا این ایور مور پارفل چائنا اینڈ دا کونسٹنٹ تھریٹ فرام دا انٹرنیشنل ٹررزم آل کمپلیکیٹڈ بائی ریپٹ ٹیکنولوجیکل چینج اب وہ ٹرانس جو ایٹلانٹک ہے اس میں فلپائن جیسا کہ ان کے ساتھ اتحاد بن رہا ہے اور جیسے جاپان ہے وہ بھی ٹرانس ایٹلانٹک کی وہ بات کریں گے ہم ایٹلانٹک سے ہٹ کر ادھر پیسیفک کے اندر مختلف ملکوں کے ساتھ ریلیشنشیپ بنائیں اور وہاں پر ہمیں رشیا کا سامنا ہے ہمیں چائنا کا موسٹ پاورفل ایور چائنا یعنی تاریخ میں اس وقت سب سے پاورفل ہو چکا ہے چائنا یعنی چائنا کی ہسٹری میں آج وہ سب سے زیادہ پاورفل ہو کر اوبرا ہے اور باقی وہ جو ٹیکنولوجیکل ریپڈ چینج آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں اس سے بھی ہمیں براہ راست جو ہے وہ خطرات لہاک ہو چکے ہیں اب ہمیں اگلے سکیل پر جا کر ان خطرات کا سامنا کرنا ہوگا اگر ہم نے اپنا ورلڈ آرڈر بچانا ہے تو یہاں پر بڑی انٹرسنگ بات ایک اور بتاؤں کہ انہوں نے یوکرین کی جو کرسک کے اندر انویجن ہے اس کی پریز کی ہے اس کی تعریف کی ہے حالانکہ پوری دنیا تنقید کر رہی ہے خود امریکہ کے تینگ ٹینکس اور تجزیہ کار سارے تنقید کر رہے ہیں اور اس کو ایک فولش اٹیمٹ کہہ رہے ہیں اور اب تو فیل بھی ہو چکی ہے پیوٹن کے حکم کے اوپر یوکرینینز وہاں پر ان کو ختم کر رہے ہیں وہاں سے صفائع کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو بڑا اچھا تھا اور بڑی بریوری دکھائی ہے حالانکہ وہ فیل ہو چکی ہے اٹیمٹ اور اب وہاں پر آپریشن شروع ہو چکا ہے کہ بڑا بریوری والا انہوں نے کام کی ہے تو یہ ہم نے مختصرا آپ کے سامنے دنیا کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کی ہے ان کی زبانی کہ وہ دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں اور ان سے بہتر کچھ دنیا کو دیکھ نہیں سکتا ان کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا کیا نہیں ہونے جا رہا تو ہم نے میڈل ایس ورلڈ آرڈر آلائنسز نئی ٹکنالوجی سائبر وارفئر اسرائیل کا مستقبل دنیا کا مستقبل ورلڈ وار یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں تو اب ذرہ یہ دیکھئے کہ ان دو شخصیات نے کہیں پر امن کی بات نہیں کی خطرات ہیں گلوبل آرڈر جا رہا ہے سائبر وارفئر بڑھ رہی ہے نئی ٹکنالوجی سے بہت خطرات ہیں تو ان کو اگر کوئی امن نظر نہیں آ رہا تو میں یہ بتائی یہاں پر پھر امن کیسے ہوگا وہ کہہ رہے ہیں امن نہیں ہے بات آگے سے آگے بڑھ رہی ہے ہمیں اب اس کا سامنا کرنا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ پھر ظاہری بات ہے کہ امن کی جب ان کو نظر نہیں آ رہا چونکہ امن ہے ہی نہیں نیٹو نے ایک ایسی جنگ ادھر یوکرین اور رشیہ میں چھڑی ہوئی ہے کہ جس میں وہ اپنی ہار برداشت نہیں کر سکتے اور رشیہ ہارنے والا نہیں ہے تو رشیہ کو ہرانے کے لیے جائیں گے تو نیوکلر کی طرح معاملہ جائے گا تو وہاں پر ایک ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کے خطرات واضح موجود ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں دیکھیں یوکرینی فوج جتنی کمزور ہوگی اتنا نیٹو تیاری کر رہا ہے کہ وہ بڑا راست آئے گا ابھی انہوں نے یونی فارم چینج کر کے وہ داخل ہوئے روش کے اندر یونی فارم چینج کر کے ابھی وہ یونی فارم پہن کر بہت جلدی وہ یوکرین میں داخل ہو جائیں گے تو یہ آنے والے مہینے اس حوالے سے امپورٹن ہے اور گلوبل وار گلوبل ورلڈ آرڈر اور میڈل اس میں کھلی جنگ یہ سارا کچھ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ سپیشل ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ نراز ضرور گا کریں جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سرکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے عزیزی اللہ حافظ